دنیا میں رہنے والے لاکھوں کروڑوں شکشہ پریمیوں اور کتاب جگت کے لوگوں کو کتابوں سے عشت کرنے والوں کو آج ایک بہت دکھت سوچنا دینا چاہتا ہوں جو شاید اتحاس کا کہ کیسا اتحائی بنے گا جسے آنے والی نصریں پڑھیں گی اور مہمد علی جوہر مشفہ دیالے ایک سوٹنزتہ سنگرام سپیسالار کے نام سے بنایا گیا ہے اور اس کو بنانے میں لاکھوں انسانوں کا پون پسینہ ان کی میند کی کمائی شامل ہے اسے برباد کرنے کے لیے سرکاروں نے قسم کھا رکھی ہے رامپور کے پرشاسن نے جو وائدہ کیا ہے اس پر وہ پوری امانداری سے قائم ہے یوں تو روز حملے ہوتے ہیں اس پوروں پر مشفہ دیالے پر لیکن آج ہزاروں کی تعداد میں پی اے سی اور پولیس نے جبرن مشفہ دیالے کے اندر دافتہ لیا باوجود اس کے قواہی ساسر موجود تھے نہ ان سے پرمیشن لی نہ ان کو جانکاری تھی اور سینٹرل لائبریری انتاز لائبریری کے دروازوں کو دھکیا کر اور توڑ کر اس کے اندر پھوز گئے اور دو بندل اپنے ساتھ جو اپنی گاڑیوں میں لائے تھے انہیں بالو نہیں کیا تھا کونسی ایسی سامگری تھی جو ہمارے لیے بھاسے کا پندہ بن سکتی ہو وہ لے کر داخل ہوئے ان بندلوں کے ساتھ پولیس پھر واپس ہوئی اور وہ گاڑیوں میں رکھے گئے اور پھر یہ کہا ایس پی مہدے نے کہ رامپور کے ایک کالج ہربی کالج جو چالیس پینتالیس سال پہلے بند ہو چکا جس کا ایتحاس فتم ہو چکا جس کی عمارت تھنڈھر ہو گئی جس میں آج بچوں کا اسکول چل رہا ہے اس سے کتابیں چوری ہوئی ہیں اور وہ کتابیں جوہر یونیورسٹی کے مستقالے میں ہیں دوستوں کتاب اور اس کی چوری کتاب اور اس کی پڑھائی کتاب اور اس کی رکشہ ہمارا سب کا پرم کتاب ہے اور ہم اگر کتاب کی رکشہ نہیں کر سکتے تو اپنی سمیتاک کی رکشہ کی رکشہ کیا نہیں ہوئی بھارت سرکار سے قانون بناتا ہے کہ قرآنی کتابیں ہمارے دیش کی نروہر ہیں اور بھارت سرکار ان کتابوں کی مربت کرے گی ان کا علاج کریں گے تاکہ انہیں پریزرو کیا جا سکتے ہیں میں نے سیکھوں ہزاروں کتابیں جو لوگوں نے مجھے اور ویشدیاللہ کو گفت کی تو خوابت ہو رہی تھی لوگوں کے گھروں کی کتابیں ان کی ذاتی لائبریری کی کتابیں جو بہت بڑی ماترہ میں ویشدیاللہ میں تھی جن کے میں نے علاج کرائے تھے پریزرو کیا تھا آج رامپور کی پولیس پی اے سی ان کتابوں کو لوٹ کر لے گئی ہے ہمارے اوپر ہمارے ویشدیاللے پر آج کتابوں کی چوری کا الزام ہے کل ہم پر الزام ہوگا کہ ہم نے شکشہ چنالی ہے یہ شکشہ کا سمندر اور دریاء جو یہاں سے بہنا چاہتا ہے شکشہ کا یہ مندر جو پورے دنیا کو ایک روشنی دینا چاہتا ہے آج اس کی لائبریری سے کتابوں کو پولیس اپنی گاڑیوں کو بھر کر لے گئی ہے اور پانچ غریب کرمیوں کو جن کی تنقا بہت معمولی ہے جن میں ایک محلہ بھی ہے آج ہماری بہادر پولیس ہماری شاندار پولیس سرحدوں پر لڑنے والے ہمارے جمال آج ہم دے گناہ بے کسپے سہاروں کو اپنی گاڑیوں میں بٹھا کر دھکے دے کر اپمانی تکی کتابوں کی چوری کے انسانوں کے لئے ہیں سماج کے لوگوں شکشہ جگت کے لوگوں وشدیالے میں پڑھنے والے اور پڑھے چکے لوگوں وشدیالے میں پڑھانے والے پروفیسر صاحبان اسکولوں اور کالیجوں میں شکشہ پانے والوں یہ کتابیں ہمارے کھانے کا لقمانی ہیں نہ ہم ان سے اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں نہ یہ ہمارا لباس بن سکتے ہیں ہم نے تو تنکا تنکا کر کے ایک آشیاں نہ چنا تھا نہ جانے ہی اس آشیاں سے اتنی نفرت کیوں نے ہم نے لوگ سباہ کا جناو جیت کر جو گناہ کیا ہے اس کی یہ بڑی سزا ہے ہم آپ سبھی بدی جیویوں سے اپیل کرتے ہیں شکشہ جگت کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں پڑھنے اور پڑھانے والوں سے اپیل کرتے ہیں لائیویریاں بنانے والے اور چلانے والوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آج ہم ہیں کلاب ہوں گے اپنی لائیویریاں کی ہر کتاب کو جہاں چھلو پرک لو یہ کہاں سے چھرا کر لائے ہو آج میں پکڑا گیا ہوں کلاب کے ہاتھوں میں ہر پڑھیاں ہوں گی سوال کٹھن ہے جواب آپ کے پاس ہے بہت شکریہ